قبر کی پہلی رات جلیل قدر تابعی حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیا جنازے کے نیچے ایک منی زارو قطارو تیوی دوڑی چلی جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار دل بے قرار ہو گیا دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرہوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے اس منی کو دیکھا کہ آسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے قبرستان پہنچ کر منی اپنے والد کی قبر سے لپٹ گئی حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ ایک جھاڑی کی پیچھے چھپ گئے منی اپنے رخصار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی اے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری اے بابا جان کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائی تھے آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائی ہوں گے اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لائے ہوگا اے بابا جان کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑھائی تھی آج رات کس نے اڑھائی ہوگی اے بابا جان کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا اے بابا جان کل رات تک آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آجاتی تھی آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا اے بابا جان کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا اے بابا جان کل رات تک تو آپ کے لیے ترہ ترہ کے کھانے پکاتی رہی ہوں آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا حضرت سیدنا حسن مسری علیہ رحمہ غم کی ماری اور دکھیاری منی کی درد بھری باتیں سن کر روح پڑے اور قریب آ کر فرمایا اے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے اے بابا جان آپ کو ساف سترہ کفن پہنا کر دفنائے گیا تھا کیا اب بھی وہ ساف سترہی ہے اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا یا ناکام رہے ہیں اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو آپ کا کفن آگ سے بدل گیا یا جنتی کفن سے اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرات شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور کسی کو غزبناک ہو کر اس قدر زور سے بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ ڈالی ہیں اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پشتاتا ہے اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پشتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی اور اگر گناہگار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے تو اے بابا جان آپ نیکیوں کی کمی پر پشتائے یا گناہوں پر اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرحانے کھڑی ہو کر پکارتی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدہ ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے اے خدا رحمان عزوجل قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ کی یہ باتیں سن کر منی عرض گزار ہوئی اے میرے سردار آپ کے نصیت آموس کالمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بسری علیہ الرحمہ کے ساتھ واپس لوٹائی